مورننگ وید فرا ملک کے تمام صوبوں اور ازلا میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اسلامباد میں، گلگد بلتستان میں ہر جگہ پر پانچ سال سے کم عمر کی بچوں کو پولیو سے حفاظتی جو ویکسین ہے اس کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اور یہ تین مارچ تک یہ مہم جائے جاری رہے گی تارگٹ یہ ہے کہ پورے ملک کے تین کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں ان کو پولیو کے خطرے سے محفوظ کیا رہا سکے یہ بہت ضروری ہے پوری دنیا نے پولیو پر کابو پالی ہے صرف ہمارے ملک میں یہ خطرہ ابھی تک موجود ہے سو کیوں نہ اس ملگر مہم میں ہم اپنے پانچ سال کے سب بچوں کو پولیو سے حفاظتی ویکسین کے قطرے پلوائیں تاکہ ہمارے بچے اس خوفناک مر سے محفوظ رہیں فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے نے چلنا ہے سو پولیو سے حفاظتی مہم جو ہے اس میں آپ کی شمولیت اگر آپ کے پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں کل سے یہ مہم شروع ہوئی ہے آج لے جائیے کل لے جائیے پرسو لے جائیے لیکن تین مارچ سے پہلے پہلے ضرور کوشش کیجئے کہ آپ کے پانچ سال سے کم عمر کے بچے پولیو سے حفاظتی جو یہ قطرے ہیں یہ پی کر پولیو سے محفوظ ہو چکے ہوں اچھا جی اور اب میں آپ کو یہ ملاقات کہواؤں گی اپنے آج کے مہمان سے میرے آج کے مہمان جو ہے مجھے ان سے ملنا بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے کہ یہ پاکستان کے ینگسٹ ایور ریپر ایڈ ڈا ایج آف ٹویل ان کا خوبصورت گانہ بارہ سال کا بچہ اور یہ خود بھی اس وقت بارہ سال کے تھے اور یہیں پر شو میں آئے اور انہوں نے بڑا پراؤڈلی اپنے آپ کو پریزینٹ کیا اسی وقت نظر آرہا تھا کہ ہی ویل بی اسٹار بڑھنے ایڈ ناو ہی ایز ماشاءاللہ اس لئے کہ تقریباً چھبیس ملین جو ہیں وہ ان کے ویوز ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر ہیں اور اس میں ان کا ایک گانہ جو کہ شیشہ ہے اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور بہت انٹرنیشنل جو سنگرز ہیں انہوں نے بھی ان کے اس گانے کو لیا اور پھر اس کے اوپر ریپ کیا اور وہ بھی اسی طرح سے پاپلر ہوئے ساری کہانی تو جب ہم ان سے ملیں گے تب ہی میں اس سنائیں گے لیکن میرے لئے سب سے اچھی بات ہے کہ دس سال پہلے اس شو میں ان سے ملاقات ہی تھی آم wisely ملکہ 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 ملکھ زیب ہے اس لائے ساکریں گے اس لائے سمیدونیگ ساکر اور اس سنگر ایتھا ہے ایتھا ہے اور پھر اس لائے ساکریں گے جب ہے ارباض کان چیز ایتھا ہے آپ 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 بات موسیقی 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 ملکات ہو رہی ہے اس سے بہتر فیلنگ کیا ہو سکتی ہے لیکن مجھے ہی کنی آرہا کہ دس سال میں ماشاءاللہ 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 not only you have grown up you have conquered the world too ماشاءاللہ اپنی جرنی کا تو بتاو اور بات کیا ہوا کیسے ہوا کہاں سے جرنی بڑی مزے کی رہی ہے میں تو ابھی بھی جرنی میں وہ خاتم نہیں ہوئی there is a lot more do it yes obviously it has just started oh yes ابھی تپارٹی شروع ہوئی ہے so of course جو یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ میری لائف کا پہلا شو جو میں نے کیا چھبی سبتمبر کو میرا گانا آیا تھا دوزار تیرہ اور چار اکتوبر کو میں میں ان کے شو پہ آیا میرے ہم شروع سے ہی جو نیو ٹیلنٹ ہے اس کو اس کے لئے بڑے فونڈ رہے ہیں i've always been fond of all the youngsters and new singers کیونکہ مجھے یکین ہے کہ آپ لوگوں میں ہی ہمارا فیوچر ہے بلکل میں ہماری جو نئی نسل ہے یہ ہمارا کل ہے بے شک بلکل میں ایسا ہی ہے 100% so اس وقت میں صرف rap کرتا تھا مجھے گانا گانا میزک بنانا نہیں آتا تھا سیکھا میں نے میزک بنانا اور میزک سیکھنے کی جردی بھی بڑی یونیک ہے کیونکہ پاکستان میں اس طرح ہمارے پاس میزک سکول نہیں ہیں کوئی ہمیں سے کھا نہیں سکتا میزک انٹرنیشنل سٹینڈرز کا تو بلکل نہیں سکتا ہمارے پاس اور اب لرننگ میزک سکتا ہوں میرے ساتھ نامی سوسیت ہوتے ہیں ماشاءاللہ produced for Ibrahul Hagbai Mme Nisi Bolaji everybody ماشاءاللہ بوہیمیا 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 ابھی ان کیلک میں نے دو دن پہلے گانا ہے so it's been a beautiful journey اور مزا آ رہا ہے جی رہے ہیں موسک کو کیا باترہ بوهیمیا what do you feel what do you feel on deste slہ مااں on kul ہمیں شکر کروں کم ہے 10 سال پہلے جب بارہ سال کا بچہ ہی کہہ رہا تھا میں تو ریپر ہوں پاکستان میں تو یہ کروں گا وہ کروں گا لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا میں بھی میرا خالے میں دو تین دفعہ اپنی ایڈکیشن ضرور ساتھ ساتھ کرنا بالکل آپ نے کہا ساتھ ساتھ ایڈکیشن میں نے پرسیو بلکل کی میرا نیکسٹ گول ہی ہے کہ سنس ایم ان کیندا اپنا چھوٹا سا بکٹلیس رہ گئی ہے تو میں اس کو پورا کروں گا اب جا کے میں پراپرلی میزک کو ایک اچھے سکول میں سٹڈی کرنا چاہتا ہوں پراپر طریقے سے آتا تو ہے بنانا الحمدللہ لیکن میں پھر بھی اپنا حصہ پورا کرنے کے لیے میں میزک سکول گیا تھا وہاں پر میں پراپر چیزوں کو سمجھا دیکھا کوئی ٹیچر سکھا رہا تھا سامنے وہ بیریر توڑنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اچھا اب تبھی میں کہوں گا یہ بھال ہے بھالی سی وائبز آ جاتی ہیں مجھے میں پرسو ایک فیملی دینار پر ساتھ انکل نا نوروے سے آئے ہوئے تھے مجھے کہتے ہیں بھال ٹھیک ہے تمہارے لیکن باکستان کے ساپ سے نہیں ہے انکل میں کراہ رہا ہوں انہوں کے لیے کرایا یہاں پر اچھلی جو مجھے وہ فنی مزے کی سٹیرز ملتی ہیں یہ وہاں ملتی ہیں وہاں تو نہیں وہاں تو ہر طرح کا بھال بھال کلر ہوا ہوتا ہے یہ وہاں تو کلچہ ہے وہاں تو کلچہ ہے شروع سے یہ ہی تھا کہ میں جب ایک روم میں کھڑا ہوں دس بندوں میں تو نو بندے نہیں ایک بندے کی پریزنٹ شو ہو پھر چاہے اس کے کپڑوں سے ہو بات کرنے کی انداز سے ہو کسی سے بھی وہ ایک بندہ standout کرے تو ابھی بھی یا ہوں تو تو کھڑا ہوں تو پھر تو شوپنگ بھڑی مشکل ہوتی ہوگی بہت زیادہ میں آرازہ تو چوزی تو کیا ہوتا ہے کوئی گفت بھی دو ہوں نہیں پسنداتا ہوں نہیں وہ تو میرے کریبی جو مجھے توفہ دیتے ہیں وہ مجھے پوچھ گئی تیتے ہیں جو چاہیے نا تمہیں لے لو خود لے لے کیونکہ ادھے بھائی سو آپ منا بھی نہیں کر سکتے ایک ایٹیسی میں کیا بھی نہیں سکتے گے کیا ہے اس میں محبت ہوتی ہے so definitely i always accept the gifts میں آپ نے کوئی بھی گفت دینا ہو بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ویسے قبول کرنوں گا میں دعاوں کا توفہ دوں گا اچھا آپ نے مجھے وہ دیا تھا دس سال پہلے تمہیں میری جنرلی جائے نا اس میں بڑا امپورنٹ روم اس نے دے کیا for the next 10 years to go another bundle of prayers for you lots of love best wishes and prayers اور سب میری نہیں سب دیکھنے والوں کی بے شک اس سے کہ جو سب لوگ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے تھے ان سب کو بھی یہ مجھے کی نا بہت اچھا لگا ہو گا اور آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہو گا لیکن میں آپ کو پکچر ضرور دکھاؤں گی دس سال پہلے کی مطلب یہ آگئی ہے ہمارے سامنے اب آپ سوچیں کہ آج اگر ہم یہ پکچر بنائیں کوشش کریں بناتے ہیں کہ یہ ملا پوس کیسے بنائیں گے ہم مطلب اب مجھے ہی کرنا پڑے گا اب مجھے ہی کرنا پڑے گا ایل بی دینگ دس ہاں نا تو پھر آکے یہ پکچر بنائیں گی اتنا بڑا ہو گیا ہمارا عرباس ماشاءاللہ عرباس کوئی شادی وادی کا پلان بھی ہو گیا کی نہیں نہیں مہم ابھی نہیں کیوں کریں گے انشاءاللہ ہمی کی پسند سے کریں گے کیونکہ میری پسند گھار میں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جو پسند آتی ہیں وہ پرابلم ہو جاتا ہے یہ تہہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے بلکل نہیں یہ بچہ دیکھنے میں جتنا مرضی یوں لگے اندر سے روٹس نہیں بولدے کبھی بھی اچھا وہ بہت ضروری ہیں مہم اچھا انسان کو وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جہاں سے آپ ایکشلی آئے تھے کام کر کے جہاں پہ آج پہنچ گئے کہ آپ جہاں پہ آج پہنچ گئے کہ آپ جہاں پہ آج پہنچ گئے کہ آپ پہنچ گئے اچھے ہیں گھر پہ میرے بھانجے پہتیجے ان کا ایک میجر ان کی تربیت میں میرا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اچھا سخت والا بڑے زبردست ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے بھی شکناہ دلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہیں مامو اے چچو کے سامنے کوئی حرکت ایسی نہیں کرنے مامو چچو لگا دیتے ہیں کیا لگا نہیں دیتے لیکن لگانے والا گام نہیں کیا ڈانٹ تک کام کیا ہے اچھا ان کو سامجھ آئے دے کیوں ان کو میں نے سمپل رول سمجھایا ہوا ہے میں نے کہا if you behave good تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا be a good boy be a good girl behave well everything will be fulfilled صرف سا رول ہے so گھر میں وہ چلتا ہے اور اگر نہیں کرو گے تو نہیں وہ نوبت نہیں آئی ہے اچھا وہ اچھے سنسبل بچے ہیں اچھا واہ یہ خود کیسے باتیں کر رہا ہے اسے فیز دادہ نانا لیکن you're also young yourself ماشاءاللہ لیکن ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں اور بہت سا خوبصورت میوزک بھی ہے ابھی تو ہم نے آپ کو یہ کیا یہ جو ہم نے آپ کا تین گانوں کا EP ایک میں نے ریلیز کی تھی Hello Good Bye اس کی بڑی مزیقی سٹوری ہے It's Hello Good Bye EP کا ٹائٹل ہے EP میں تین گانے ہیں پہلا گانا رومانٹک ہے اور دو گانے سیڈ ہیں اس کو میں اس سے بریک ڈاؤن کروں گا کہ یہ نہیں بتاؤں گا میری ہے کہ نہیں لیکن ایک چھوٹی سے آپ لف سٹوری سمجھ لیں جی شروع ہوئی اور خاتم ہوگی ختم ہوگی ٹھیک ہے یہ اس پہ ہے تو یہ اس پہ ہے جس کا پہلا ہم نے ہیپی سانگ آپ کو سنوا دی ہے اور اب سے دکھ پری داستان ہے وہ بھی ہم نے سون کر یہ ارباز کو جانے دینا So stay with us